اسلام علیکم نکتہ نظر اپنا جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک اس میں انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو ہم آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے ہم نے جنرل مشرف صاحب سے بھی مختلف سوالات پوچھے انہوں نے اپنا نکتہ نظر دیا تو اس کے جواب میں یہ کیا کہتے ہیں وہ آج پوچھیں گے جنرل شاہد عزیز صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں سب سے پہلے کارگل سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ بڑی کنٹروورسی اسی کے دائیں بائیں گھوم رہی ہے جنرل پرویز مشرف صاحب سے ہم نے پوچھا کہ کیا اس وقت وزیراعظم سے آپ نے اجازت لی انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک چھوٹا لوکلائز ڈیونٹ تھا لو سی کیو پر اور وہ گولی آئے تو جواب میں گولی مارنی ہے نہیں مارنی پرائم نیسٹر سے تو اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کہتے ہیں کہ سوائے چار کے کسی کو پتا نہیں تھا وہ اس سے ذرا مختلف کہانی بیان کرتے ہیں پروٹوکول وائز کیا چیزیں ایس سو پیز کیا تھے کس کس کو پتا ہونا چاہیے تھا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نویت کا آپریشن ہوتا جیسا کہ جنرل مشرف بیان کر رہے ہیں کہ اگر بورڈر پر گولی چل جاتی یا ایک آدم مورچے پہ کوئی جگڑا ہوتا کہ یہ لائن آف کنٹرول کے اس پار ہے یا اس پار ہے تو پھر تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی یہ ایک نورمل کام ہے جو لائن آف کنٹرول پہ کشمیر میں ہوتا رہتا ہے میں بھی وہاں رہا ہوں لیکن یہ اس نویت کا آپریشن تھا نہیں کیونکہ جو اس کا انجام نکلے وہ سب کے سامنے کتنا پھر جنرل مشرف خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا ایریا قبضے میں لے دیا ایک ٹیکٹیکل آپریشن کے سٹرٹیجک نتائج نکلے تو یہ پھر چھوٹی سی نویت کی بات تو نہ ہوئی آپ کہتے ہیں آرمی ریگلرز کو بھیجا گیا جی ہاں آرمی ریگلرز کو بھیجا گیا اور ان الائی یونٹس حالانکہ وہ ان دیٹ سنس اس وقت آرمی ریگلرز نہیں تھے لیکن آرمی ہیڈکورٹر کے نیچے کمانڈ کر رہے تھے اور یہ کہنا کہ وہ رینجرز اور ایف سی کی نویت کے ٹروپ سے یہ بات درست نہیں ہے رینجرز اور ایف سی جو ہے وہ منسٹری ایف انٹیریر کے نیچے پرفارم کرتی ہے کیا نورڈن لائٹ انفنٹری ہی تھی یا اس کے علاوہ بھی نہیں ریگلر یونٹس بھی کتنے لوگوں کو بھیجا گیا تھا نہیں اس سے میں واقف نہیں ہوں کتنے لوگوں کو بھیجا گیا لیکن پانچ سو لوگ نہیں تھے یقینا آپ نے کہا ہزاروں جوانوں کا خون جو ہے وہ وہاں بھاڑی نہیں میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کتنے تھے میں ان کا مجھے کیجولٹی نہیں پتا شاید ہزاروں کا خون بہا سے مطلب ہے اس میں زخمی بھی شامل ہیں لیکن جو ڈیڈ بوڈیز تھیں میرا اندازہ تھا کہ تقریبا شاید ہزار ہوں گی لیکن مجھے بعد میں بتایا گیا کہ یہ تقریبا کچھ چھ سو سے اوپر لوگ تھے جو شہید ہوئے جن میں سے سب کی بوڈیز نہیں واپس لی گئیں جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ تین سو یا اس سے کچھ زائد کا نمبر ہے آپ کہتے ہیں چھ سو ہے اور یہ بھی سنی سنائی بات ہے کیونکہ میں ان ڈیپارٹمنٹ سے منسلک نہیں رہا جہاں پر ان کے آداد شمار لکھ کے جانے بوڈیز کو نہیں واپس لی ہم نے کچھ بوڈیز نہیں لی شاید اسی وجہ سے کہ کیجولٹیز نہیں بتانا چاہتے تھے کتنی ہوئی ہیں اور اگر پانچ چھ سو آدمی تھے اور اس میں تین سو مارے گئے تو آدھی فوج جو حصہ لے رہی تھی وہ تباہ ہو گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناکام آپریشن تو یقیناً اس کا کوئی ایکزٹ پلان سوچا ہی نہیں گیا کہ فال اوٹ کیا ہوں گے اور اس کو ہم نے کیسے نبٹنا پلان بھی نہیں تھا ہمارے پاس یونٹ تو بھیجیا اس کے بعد نہیں سوچا کیا بنے گا شاید پوری طرح سے تجزیہ نہیں کیا گیا کہ باہر سے کیا دباؤ پڑے گا انڈیا کا کیا ریاکشن ہوگا ایکزٹ سٹریٹیجی کیا ہوگا انہوں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اس کا بس جو اثر سوچ لیا کہ اندوستان پر کیا دباؤ پڑے گا سیاچین کے راستے کٹ جائیں گے آپ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس اور آپشنز تھیں ائرپورٹ بھی ایک لے والی سٹرپ بھی ان کے پاس موجود تھے جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو شارک سے پکڑ لیا تھا اور وہ سیاچین تک اور رسائی تھی ہی نہیں نہیں ایسا ہے نہیں کیونکہ جب یہ نیشنل ملیٹری آپریشن سنٹر میں بریفنگ ہوئی تھی کہ سیاچین کے راستے کٹ گئے جو بریفنگ جی ایس ایڈ کورٹر نہیں دی تھی میں نے اس پہ اوبجیکٹ کیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے پھر مجھے کہا گیا آپ جی ایس ایڈ کورٹر کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ تجزیہ کریں پھر میں نے اگلے ہفتے اپنا تجزیہ پیش کیا اور تمام وہ طریقے بتایا جس طریقے سے انڈیا ان کو سپلائے کر سکتا تھا جو ریگلر یونٹس کی آرمی کی وہ ٹینٹ کورٹ تھی جو وہاں ڈیپلائیڈ ہوتی کب یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اب بہت یہاں رک نہیں سکتے ہمیں واپس نکلنا کچھ عرصے بعد مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے شاید جون کے مہینے میں ہماری پوسٹیں گرنا شروع ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے بعد مجھے ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ تجزیہ کر کے بتائیں کہ ان پوسٹوں کا گرنا کیسے رکا جا سکتا ہے تو جب میں نے تجزیہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ جس علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے اس علاقے میں کوئی ایسی کاروائی نہیں رہ گئی تھی جن سے ہم ان پوسٹوں کا گرنا روک سکتے ائر فورس ہمیں استعمال کر نہیں سکتے تھے تو میں نے ایک مشورہ دیا کہ کشمیر میں کسی اور جگہ تاکہ یہاں سے ان کو ٹرپس نکال کے وہاں لے جانے پڑے کیونکہ کشمیر سے بہت زیادہ توبخانہ اور سپاہ وہاں پر گئے ہوئے تھے یہ ایک واحد طریقہ تھا کہ اس سے ان کی اوپر سے دباؤ ہٹایا جا سکتا ویڈرول کا فیصلہ کس نے لیا کہ فوج واپس بلانے اب تو اپنے جوان شہید ہو رہے دیکھیں جو تو پوسٹیں ہم سے گر گئیں حالانکہ ہمارے جوان بہت ہی دلیری سے لڑے لیکن وہ حالات کچھ اس قسم کے اور تیاری اس قسم کی نامکمل تھی جس کے یہ اثرات نکلے اور باقی پھر جب سیس وائر ہو گیا نواز شریف صاحب کے امریکہ جانے پر اس کے بعد پھر ویڈرول کا فیصلہ ہو گیا نواز شریف صاحب کو امریکہ بھیجنے میں کس کا رول تھا نواز شریف کا اپنا یا جنرل مپرویز مشرف کی میں اس بات سے واقع ہوں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن وہاں مضبوط تھی اور اگر دشمن جتنا مرضی چاہتا ہمیں وہاں سے نہیں نکال سکتا تھا یہ بات درست نہیں ہے ہماری پوزیشنیں گر رہی تھی کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے سائیڈ سے سپلائی لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی ہم اپنے ہی فوجیوں کو راشن اور گولہ بارو دینے میں نہیں اس طرح نہیں ہے کوئی سپلائی لائن اس پہاڑ کے علاقے میں ایسی کوئی سپلائی لائن نہیں ہوتی لوئر لیول پر جا کر پیچھے لیول پر تو سپلائی لائن ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو چوٹیاں ہم نے پکڑی ہوئی تھی ہندوستان کے زیادہ فوج ان چوٹیوں پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہماری سپائی بہت دلیری سے لڑ رہے تھے تو وہ ان چوٹیوں کے اردگرد والے وادیوں اور نالوں کے اندر بھر گئے تھے جن کی وجہ سے چوٹے لیول پر رسد ان کو نہیں پہنچائی جا سکتی تھی تو ان جوانوں کا کیا بنا جو چوٹیوں پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے لڑتے رہے وہ کئی جگہ پر تو ودرول آرڈر آنے کے بعد بھی انہوں نے ودرول نہیں کیا اور وہیں پر آخر گولی آخری انسان تک لڑے وہیں شہید ہوگے تمام لوگ ہم جن بار بار ذکر کرتے تھے وہ ٹائگر ہل فائیو تھری یہ اس پر بہت لڑائی ہوئی وہ ہمارے جوان کتنے تھے ان ہلز کے اوپر نہیں میں یہ دیٹیل سے واقف نہیں ہوں کتنا ذمہ دار جانتے ہیں یہ شہادتوں کا جنرل پرویز مشرف کو کتنا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں دیکھیں یہ آپریشن کسی بدنیتی سے نہیں کیا گیا پلاننگ غلط تھی تیاری نامکمل تھی جو کہ کمانڈر ایف سی این اے کو چاہیے تھا بیکوز وہ ڈیریکٹ گراؤنڈ پر کمانڈر تھے کہ بتاتے کہ میری کیا تیاری ہے کیا لیکن کیونکہ جل مشرف کا یہ جائزہ تھا کہ دشمن کا اتنا بڑا جوابی کاروائی نہیں ہوگی یہ ازمشن کیسے تھی کہ جوابی کاروائی نہیں ہوگی کیسے زیوم کر لیا گیا میں ایک بات کہہ رہا ہوں ہم ماریں گے اور دوسرا جواب نہیں دے گا نہیں ان کا خیال تھا اتنی بڑی جوابی کاروائی نہیں ہوگی تو اگر چھوٹی سی جوابی کاروائی کو رکھا جاتا تو پھر تو وہ سفیشنٹلی تیار تھے تو بیسس کا پرابلم وہی سے ہوا کہ آپ نے دشمن کے ریاکشن کی اسیسمنٹ غلط کی اگر وہ اسیسمنٹ آپ کی صحیح ہوتی اور دشمن کا ریاکشن اب جل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میری اسیسمنٹ غلط نہیں تھی اس کا اوور ریاکشن تھا تو آپ نے اسیسمنٹ تو اس کے ریاکشن کی انڈیا ورزوں نے جواب میں مارا زیادہ ہمیں ہے کیا آپ نے اسیسمنٹ تو اس کے ریاکشن کی ہی کرنی تھی نا آپ نے کتاب اپنی میں ایک جملہ لکھایا ہے کہ کارگل کے واقعے بار اکٹوبر نائنٹی نائن دار پر قبضے کی راہ ہموار کی نہیں اس کانٹیکش میں میں نہیں لکھ رہا کہ وہ واقعہ اس وجہ سے کیا گیا کہ راہ ہموار ہو تو وہ صرف یہی نکلا کہ اس کے انجام میں بار اکٹوبر کے حالات پیدا ہو گئے کیوں ان کے اختلافات پیدا ہو گئے نواز شریف صاحب سے میرا خیال ہے کارگل کی وجہ سے کیونکہ شاید نواز شریف کے کچھ ساتھیوں کا ان پر زور تھا کہ کارگل کی انکواری کرائی جائے مشارف صاحب کے خلاف کاروائی کی جائے شاید یہ بھی ان کے ذہن میں کچھ ایسے نام ذہن میں ہیں جو اسرار کر رہے تھے نہیں مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ وہ سیاسی فگرز تھے مجھے اس طرح یاد نہیں فوج کے اندر کیا رد عمل تھا کیونکہ آئیس آئی میں تھا تو میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ میں ڈی جی انیلسس تھا بہت مصروف جگہ پہ تھا اور کارگل کے بعد اتنے اس کے اثرات تھے کیونکہ میں فورن افیر سے بھی ڈیل کرتا تھا آئی ایس آئی کے بحاف پہ کہ ان کو سمالنے میں میرا وقت لگ جاتا تھا بہت زیادہ اتنا لیکن مجھے پتا ہے کہ جیسے جیسے آہستہ آہستہ ان کی خبریں آنی شروع ہوئی تو اس کا رد عمل بہت برا تھا خاص کر جونئر آفسرز میں سینئر آفسرز شاید اتنی باتیں کل کر کرتے نہیں لیکن مجھے جو خبریں مل رہی تھی کہ اس کا بہت شدید رد عمل تھا جونئر آفسرز میں خاص کر کمانڈر ایف سی این اے کے خلاف آپ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو کچھ ان کی انٹینشنز تھیں جنرل پرویز مشرف کو ہٹانے کے حوالے سے اس وقت کے ڈی جی آئیس آئی اور دوسرے جو سینئر افیشل صاحب نے ان کے نام بھی تحریر کیا میں کتاب میں وہ جنرل پرویز مشرف کو ریپورٹس دے رہے تھے یہ سلسلہ بار اکتوبر سے کتنے دن پہلے شروع ہو چکا تھا دیکھیں میں آیا ہوں تقریبا ستمبر میں ابھی کارگل کے آفٹر ایفیکٹس ختم نہیں ہوئے تھے کہ میں ایم او میں آگئے اور ایم او نہایت نہایت مصروف دفتر ہے ڈی جی آنیلیسز بھی بہت مصروف جگہ ہے وہاں پر آنے کے بعد شاید میرے آنے کے ایک ایک ہفتے کے اندر اندر یہ بات مجھ پر کھل چکی تھی کہ نواز شریف اور مشرف صاحب کے درمیان بہت زیادہ تناؤ ہے اور یہ مسئلہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ مشرف صاحب کی کوئی تیاری ہے کہ حکومت کو ہٹائے جائیں لیکن اب مجھے تاریخیں ٹھیک یاد نہیں ہیں لیکن پھر بعد میں میری جن عزیز سے تقریباً روزانہی ملاقات ہوتی تھی وہ سی جی ایس ہوتے تھے تو وہ بات ایسے شروع ہوئی کہ چیف کو ہٹا کر پھیک دیا ہے دوسرے کو ہٹا رہے ہیں یہ کوئی چپراسی تو نہیں ہے کتنی آسانی سے نکال کر پھیج دے فوج کی کوئی عزت ہوتی ہے اور ہاں یقیناً ہمارے دل میں اس کی بہت رنجش تھی کیونکہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف فوج میں بھی اور ملک میں بھی فوج میں ایسی کیا چیز تھی جو نواز شریف صاحب غلط کر رہے تھے دیکھیں ایک ایٹمی دھماکے کے بعد جو اثرات تھے نا اس کی کچھ خبریں آئیں ہم میں کہہ نہیں سکتا سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور وہ سنی سنائی باتیں ہی فوج میں پھیل رہی ہوتی ہیں جس میں نواز شریف صاحب کے آپ کا ایک جملہ ہے یہاں میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں پھر لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی آپ پیج وان آئیٹی نائن پہ لکھ رہے ہیں نیوکلی ٹیسٹ کے حوالے سے کہ آخر کار نواز شریف صاحب مان گئے اور ہم نے نیوکلی ٹیسٹ کر دیا تو کیا وہ ریلکٹنٹ تھے نہیں تیار تھے جی ہاں کافی ہندوستان کے دھماکہ ہونے کے کافی عرصے تک وہ اس چیز کا فیصلہ نہ کر پائے کہ ایٹمی دھماکہ ہم کریں یا نہ کریں کیونکہ ان پر بیرونی دباؤ بھی تھا کہ مت کرو اور ایک قسم کا پولیٹیکل پریشر بھی تھا ایک کنسرن بھی تھا کہ کرو اور ایک شاید یہ خواہش بھی ہوگی دل میں کہ میں کر کے ایک ہسٹوریکل ایونٹ کا کرنے والا بن جاؤں گا اور مجھے اتنا پتا ہے کہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جن جہانگیر کرامت ایک دفعہ ہم نے ایم او سے ان کو ٹاکنگ پوائنٹس بھی دیئے تھے کنونسنگ نواز شریف کے اجازت دے دی وہ جن جہانگیر کرامت کو دیئے تھے کیونکہ نواز شریف کے ساتھ اس سلسلے میں میٹنگ پہ جا رہے تھے تو اس کی خبریں ہمیں مجھے تو خبریں اپنے ڈی جی ایم او اور سی جی ایس کے طرح پتا چلتی تھی کیا بات ہوئی تو مجھے یہی پتا چل رہا تھا کہ نواز شریف بہت زیادہ ریلکٹنٹ تھے اس دماکے کو کرانے میں جن جہانگیر کرامت نے پہلے دن سے ہی ہمیں گو ایڈ دے دی تھی کہ پوری تیاریاں شروع کر دو چودہ مائی کو جب بھارت نے کیا انہوں نے کہا گو ہے پہلے دن سے ہم نے پوری تیاریاں شروع کر دی تھی انہوں نے کہا تھا پینڈنگ دہ ڈیسیشن جب گورنمنٹ کا ڈیسیشن آئے گا لیکن آپ اپنی تیاریاں جاری رکھیں آپ کب تیار ہوئے ہیں دو ہفتے کا ٹائم لگا ہے ان کے دھماکے سے اور ہمارے دھماکے کے بیچ میں ہمیں تقریباً اتنا وقت چاہیے تھا ہم بڑی مشکل سے ان دو ہفتوں میں تیار ہو پائیں تو آپ اٹھائیس مائی تک ریڈی ہونے کے لیے ویسے ہی ٹائم چاہیے تھا پرانیسٹر نے تو اس کو پھر ڈیگ نہیں کیا نہیں لیکن وہ ڈیسیشن نہیں آیا ایک ڈیسیشن آ جاتا ہے تو ایک اس کی انوارمنٹ اس کا مومنٹم چینج ہو جاتا ہے تیاری میں اس کا خلل نہیں پڑا لیکن ہمارے دل میں خطشات اور پریشانیاں رہتی تھی تو فوج جسی لئے کنسرن تھی میاں صاحب کے حوالے سے ایک بڑے ریلکٹنٹ ہے نیوکلیٹس کے لیے نہیں صرف یہ نہیں یہ بات نہیں لیکن یہ ایک چیز ان کے ایک مائنڈ میں بوجھ تو رہتا ہے نا پھر اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے ملک میں فائنینسز کو ہینڈل کیا جب سینکشنز لگے فورن اکاؤنٹس منجمت ہوئے ان کے فورن ٹریپس کے جو انجام نکلے پھر اس کی جو باتیں نکلتی تھی پھر باقی کرپشن کے الزامات چل رہے تھے سپریم کورٹ پہ گڑھ بڑھ ہونے کا ایک ایشو چل رہا تھا تو اس بینہ پر نواز ٹریپس کا اپنے پھر آدمی کی چیف کو اس طرح ہٹا دینا ایک بات کہہ دینے پر آپ ایک جگہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ ریپورٹس آ رہے ہیں رنجشیں شدید تھی رنجشیں شدید تھی جنرل مشرف کو بتایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب جنرل زیاد کو لگانے والے ایک شاید واقعہ آپ کی کتاب میں میں نے دیکھا نہیں لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ جب یہ خبریں جنرل پرویز مشرف کو پہنچیں اور اختلافات کی خبریں زیادہ عام ہو گئیں تو میاں صاحب کے والدے گرامی اب تو حیات نہیں ہے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بجی نے بلایا میاں صاحب کو بھی اور جنرل پرویز مشرف کو بھی اور وہاں دونوں کو بٹھا کے آپس میں کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی آپس میں لڑنا نہیں ہے اور صلاح صفائی کروائی جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب جو وزیراعظم بھی تھے انہوں نے ان کو چیف آف جنرل چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی بنا دیا کیا یہ بات درست ہے جی بات درست اس طرح سے ہے کہ جنرل مشرف یہ بات بتا چکے میرا خیال ایک سے زیادہ دفعہ مختلف محفلوں میں جہاں میں بھی موجود ہوں میں نے خود ان کو یہ بات بتاتے ہوئے سنائے آپ تصدیق کر رہے ہیں اس کی کہ آپ نے خود یہ بات سنی جنرل مشرف کی موہ سے تو پھر جب صلاح ہو گئی تھی ابا جی نے صلاح کروا دی تھی چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی لگ گئے تھے پھر وہ پرابلم کہاں سے آئی بارہ اکتوبر والی پرابلم اس طرح آئی کہ اس کے باوجود ان کو خبریں ملتی رہیں کہ نواز شریف اس قسم کی تیاری کر رہے ہیں شاید انہوں نے اپنے کیبنٹ کے اندر بھی اس قسم کی کچھ باتیں کی جس کی خبر ایم آئی کے ذریعے سے جی ایچ کیوں میں آتی رہیں کچھ دبائی میں بھی گئے وہاں بھی کچھ لوگ آئے وہاں میٹنگز ہوئیں کن سے ایم آئی کے ذریعے خبریں آتی تھیں دبائی میں میٹنگ نواز شریف صاحب کی کس سے ہوئی جس کی خبریں میٹنگ مجھے تفصیل سے یاد نہیں ہیں باتیں لیکن کچھ میٹنگ اسی سلسلے کی ہوئی تھی جنرل زیادہ بھی تھے وہاں پہ جنرل زیادہ دین برٹ اس وقت یہی سننے میں آئے تھا کہ جنرل زیادہ دین برٹ بھی وہاں آئے تھا اس وقت یہی سننے میں کیا جنرل زیادہ دین برٹ بینگ ہیڈ آف آئی ایس آئی آئی ایس آئی تنی پارفل آنانزیشن ہے ان تمام چیزوں سے بے خبر تھے بلکل لاعلم تھے کہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں ٹیک آور سے تقریباً ایک مہینہ پہلے جنرل زیادہ دین برٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا نیا ایک نیک اور مطلب ہے اچھے انسان تھے وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایس آئی ان چیزوں سے لاعلم تھی میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جیسے ایم آئی جنرل مشرف کو نواز شریف سائیڈ کے لوگوں کی اطلاعات فرام کر رہے تھے تو جو فوج میں تیاریاں ہو رہی تھی ملیٹری ٹیک آور کی جو کچھ نہ کچھ آئی ایس آئی کو یقیناً نظر آ رہی ہوں گی وہ نواز شریف صاحب کو بھی بتا رہے ہوں گے اس طرح سے دونوں سمت میں ایک لیکن جنرل زیادہ دین برٹ لیکن جنرل زیادہ دین برٹ پرپیرڈ کیوں نہیں تھے کیونکہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تین لوگوں کو کنٹرول کرنا تھا جس میں ایک آپ تھے جو ملیٹی اپریشنز کو ڈیل کر رہے تھے جنرل عزیز تھے اور جنرل محمود کیونکہ جب فوج پرائیم انسٹر ہاؤس کی طرف گئی ہے تو اسلام آباد میں کانسٹیوشن ایونیو پہ فیرٹ کارز کھڑی ہوئی تھی پولیس کی اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے جنرل زیادہ دین کو پروموٹ کیا تو ان کو کچھ نہ کچھ خدشہ ضرور تھا کہ کوئی ریاکشن ہوگا جب ہی اس وجہ سے آمڈ کارز پرائیم انسٹر ہاؤس کی اردگیرد اور کانسٹیوشن ایونیو پہ کھڑی ہوئی تھی تو اگر ان کو یہ خدشہ تھا تو اس خدشے کا صدباب تو پنڈی میں ہوتا ہے اسلام آباد میں نہیں ہو سکتا جنرل زیادہ دین صاحب وہ بنیادی فیصلہ نہیں لے سکے جو انہیں لینا چاہیے تھا کہ وہ تین لوگ جنہوں نے فوج کو آگے بھیجنے پہلے ان کو کنٹرول کرتے ہاں جنرل عزیز اور جنرل محمود ٹینس کھیل رہے تھے میں گھر پہ تھا یہ ایک ٹیکٹیکل مستیک تھی نواز چیف صاحب کی ہو سکتا ہے ٹین کور کے جنرل کے اوپر ہاتھ رکھتے تو وہ ہو سکتا ہے زیادہ اچھے طریقے سے سنبھالہ لے دیتے ٹپل ون برگیڈ ایڈوانس نہ کرتا ہے ٹین کور کا کمانڈر تو آرمی چیف کی مرضی سے لگتا ہے تو میاں صاحب میرے خیال میں یہاں مار کھا گئے جنرل زیادہ دین بٹ صاحب کا کنٹرول شاید وہاں ہوتا محصر ہو نہ ایک بریک لے لیں اس نقطے پہ واپس آئیں گے تو اور باتیں کریں گے اور باتیں پوچھیں گے کتاب کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے ملکم بیک جنرل شاید عزیز ہمارے ساتھ ہے جنرل صاحب جب نائن الیون کے بعد ہم امریکہ کے اتحادی بنے تو کور کمانڈرز لیول پہ یقیناً بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہوگی جنرل صاحب نے بتایا کہ ہماری انگیجمنٹ کی لیمٹ کیا ہے دیکھیں میں نائن الیون کے تقریباً ایک مہینے کے بعد پروموٹ ہو کے جی ایچ کیو آئے میں مری میں ڈیویزن کمانڈ کر رہا تھا اتنا مجھے پتا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی جو میں نے سنا تھا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ کور کمانڈرز نے اس پر بہت سختی سے اعتراض کیا تھا اب طالبان کے خلاف ہونے پر لیکن مشرف صاحب نے ان کو یہ بتایا کہ ہماری ایٹمی صلاحیت کو خدشہ ہے امریکہ ہمیں بوم کر کے سٹون ایج میں بھیج دے گا ہماری ایکانومی تباہ ہو جائے گی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ہم اس جنگ سے باہر رہیں گے کیونکہ جب پاکستان اندوستان کی لڑائی ہوتی ہے کوئی مسلمان ملک ہمارے فیور میں نہیں کھڑا ہوتا تو آج افغانستان پہ حملہ ہے اگر چار چھے اور مسلم ممالک کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بھی ساتھ دے دیں گے ہم اس لڑائی سے باہر رہیں گے نیوٹرل رہیں گے کوئی ریڈ لائنز کیا ہوگی پاکستان کی یہ کورک مارڈ لیول میں کمیڈی شکل ہوگی تو شروع میں کہہ دیا کہ نیوٹرل رہیں گے تو بات ختم ہوگی کہ ہم اس سے باہر ہیں پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ چیزیں کھلنی شروع ہی تو جب مشرف صاحب کوئی بات پتا چلتی ان کو کہا جاتا تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ چھوٹی سی تصویر دیکھتے ہو میں بڑے لیول پر ہر چیز دیکھ رہا ہوں میں بھی ملک کے لیے اتنا ہی فکر مند ہوں تم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ آج ہم کس قدر شلید دباؤ میں ہیں جو کچھ کرنا ہے وہ میں مجبوری سے کر رہا ہوں میں کوئی خوشی سے نہیں کر رہا کیا کورک مارڈرز نے اپروول دی تھی جب تین ائر بیسیز ہم نے دے دی امریک لوگ نہیں وہ تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا وہ تو انہوں نے مشرف صاحب نے جی ایچ کیو میں آکے یہ کہا کہ امریکن ہم سے ائر بیس مانگ رہے ہیں جیک اب آباد کا کہ اگر ان کا پائلٹ زخمی ہو جائے جہاز ڈیمیج ہو جائے تو امرجنسی میں لینڈ کر سکے تو میں نے کہا کہ سر یہ تو آپ نے نیوٹریلٹی کا کہا ہوا ہے یہ سب سے پہلا ایشو اٹھا تھا تو کہہ لگے کہ نہیں وہ میں بھی سمجھ رہا ہوں لیکن وہ ہیومنیٹیرین گراؤنڈز پہ تو ہم ان کو علاو کر سکتے ہیں تو جنرل عزیز بھی بیٹے تھے یوسف بیٹے تھے وائس چیف تھے وہ اس وقت اور ایم او کے سٹاف بیٹا تھا ڈی جی ایم او بغیرہ تو زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ سر یہ نہ کریں تو وہ ناراض ہو گیا کہہ لگے میں ان کو پرامیس کر چکا ہوں تو دن ایٹس دن پھر آہستہ آہستہ کر کے ہمیں پتا چلا کہ ایک بٹیلین بھیج دو وہاں ڈیفینس کے لیے پھر وہ بٹیلین چلی گئی پھر اس بٹیلین کے آفسروں کے تھو نیوز ٹریکل کرتی بھی پہنچی کہ وہ بٹیلین کو ائرپورٹ کے اندر جانے نہیں دیا گیا وہاں امریکن پہلے سے موجود تھے یہ جو تین ایم ایسیز ہم نے دی تھی امریکنوں کو جب ہم دے چکے تھے اس کے بعد آپ کو اجازت ملی اندر جانے کے کسی ائر بیس کے اندر نہیں ملی وہ فلی کنٹرولڈ بائی امریکن فلی اپریشنل امریکن ٹروپس یوز کر رہے تھے امریکن ٹروپس یوز کر رہے تھے ہمارے ٹروپس کو اندر جانے کی اجازت نہیں درون بھی ہمارے اسی بیس سے جگباباد سے اپریٹ ہو رہے تھے میرا خیال ہے جگباباد اور پسلی سے ان کی ائر فورس ائر فورس اپریٹ کر رہی تھے اور ڈرون شمسی سے کر رہے تھے یہ فوج کے علم میں بات آ چکی تھی لیکن کور نے کچھ نہیں کیا شمسی ائر بیس ایک دفعہ پہلے بھی یوز ہوا تھا شروع شروع میں جب امریکن کے آپریشنز ہو رہے تھے طالبان کے خلاف تو انہوں نے یہاں پہ کچھ ہیلیکاپٹرز اور اپنے کارگو سے کچھ سامان بھی اتا رہا تھا یہ کس زمانے کی بات ہے یہ بالکل شروع میں نائن الیون کے فوری بات جب ان کی ملٹری آپریشنز شروع ہو فوری بات تو انہوں نے ہوای کاروائیاں شروع کی تھی یہ کس سٹیج پہ آپ کو جا کے پتا چلا یہ انسیڈ ہوا تھا یہ انہوں نے کیا تھا طالبان کی سپلائی لائنز کاٹنے کے لیے ہمیں پتا چلا تھا ایک دفعہ کہ ایک واقعہ ہوا اس میں پاکستانی ایک یونٹ جاری تھی حملہ ہوا اس میں بعد میں حملے کی جب تفصیلات آئیں تو پتا چلا تین امریکی فوجی بھی ساتھ تھے وہ بھی مارے گئے نہیں مارے نہیں گئے یہ ایک کے پی کے ایک واقعے میں اچھا ہو سکتا ہے یہ زخمی تھے یہ بہر اور ہو سکتا ہے میں غلط کر رہا ہوں لیکن کب یہ آپ لوگ کے نالج میں آیا امریکن ٹوپس و پاکستانی یونٹ کے ساتھ نہیں شروع میں ہمیں یہ کام دیا گیا جس وقت امریکہ کے آپریشنز چل رہے تھے اور تورہ بورہ کی طرف بڑھ گئی تھی ان کی فوجیں تو ہمیں اس کام پر لگا دیا گیا کہ آپ اس چیز کا حساب لگائیں کہ فاتا کے علاقے میں غیر ملکی کتنے رہتے ہیں غیر ملکی وہ مجاہدین جو افغانستان کے پرانے جہاد میں آئے تھے اور امریکہ ان کو سپورٹ کرتا تھا عروض کے خلاف تو اس کا حساب لگانے کا کام فوج کو مل گیا تو وہ کاغذ پینسل لے کے گھر گھر ان کو تلاش کرتے پھرتے تھے تو اس طرح ایک گھر میں انہوں نے جب ان کو خبر ملی کہ یہاں غیر ملکی رہتے ہیں تو انہوں نے دستک دی تو ایک شخص باہر نکلا اس نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم گھر دیکھنا چاہتے ہیں غیر ملکی رہتے ہیں اس نے کہا یہاں نہیں رہتے تو اس نے کہا پھر آپ تھوڑا ٹھہر جائیں میں ذرا عورتوں بچوں کو سائیڈ پہ کرلوں پھر آپ اندر آکے تلاشی لے لیں پھر وہ اندر چلا گیا کافی دیر کے بعد وہ دوبارہ آیا اس نے کہا آپ اندر آ جائیں تو کچھ افسران گھر کے اندر داخل ہوئے تلاشی لینے کے لیے اندر مجاہدین تھے انہوں نے فائر کھول دیا پھر یہ لوگ جو دروازے کے قریب تھے وہ باہر نکل آئے کچھ وہاں شہید ہو گیا پھر اس گھر کا گھیرہ لے لیا گیا جو فوج تھی اساتھ اس کے کچھ ایس ازی تھی گھیر اس تمام بعد میں رات کو مجاہدین وہاں سے وہ گھیرہ توڑ کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اس پورے ایونٹ کی ویڈیو بھی بنائی گئی اور جب اس ایونٹ یہ ریپورٹ ہوا اور اس کی ویڈیو آئی تو مجھے پہلی بار پتا چلا کہ یہاں پر یہ جو فوجی یونٹ گئی تھی ان کے شاید ساتھ شاید دو امریکی بھی تھے تو میں نے یہ آپریشن کس علاقے میں ہو رہا تھا نہیں مجھے اب علاقہ یاد نہیں علاقہ یاد نہیں لیکن اس ویڈیو میرا حیال ہے ساؤتھ وزیرستان علاقہ تھا لیکن مجھے صحیح اگزیک جگہ کرنا ہی نہیں دو امریکن بھی ساتھ موجود تھے جی سی آئی اے سیلز پاکستان میں جب آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں یا جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز ریمنٹ ڈیویس ٹائپ آگئے تو کبھی کور میں ڈسکس ہوا کہ کتنوں کا نہیں یہ میرے رہنے میں سی آئی اے کا تو پتا تھا سی آئی اے سیلز کا نہیں پتا تھا لیکن اتنا مجھے پتا چل گیا تھا اور وہ بھی آرمی کو اس رنگ میں بتایا گیا کہ پہلے یہ بتایا گیا کہ کیونکہ ہمارے پاس اتنی آہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم آہ ان کے کمیونکیشنز کو مانیٹر کر سکیں اور کمیونکیشنز کو مانیٹر کر کے ان کی صحیح لوکیشنز معلوم کر سکیں جو لوگ کیونکہ جل مشرف نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا یہ کہ امریکہ نے اس بات پر بہت ناراض ہیں کہ ہماری سرزمین امریکہ کے فوجوں کے خلاف افغانستان میں استعمال ہو رہی ہے اس لیے ہم ہم کیونکہ نیوٹرل ہیں تو ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دے سکتے یہ بیسس تھا اور یہ جائز بیسس تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے ہیں اب اس سرزمین کو ناستعمال ہونے دینے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کیونکہ بہت بارڈرز پورس ہیں لوگ آتے جاتے ہیں سارے تو اسی سلسلے میں ڈرونز آنے شروع ہوئے کہ وہ صرف سرویلنس کریں گے ان کو فائر کرنے کی اجازت نہیں تھی اور وہ ان کا جو گراؤنڈ یونٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارا آفسر بھی بیٹھے گا اور سرویلنس کے ذریعے وہ معلوم کریں گے کہ کہاں پر یہ لوگ موجود ہیں جس میں جل مشرف نے کلیر کیا تھا کہ افغانی شامل نہیں ہے اور پھر ان کے خلاف آپریشنز ہماری یونٹ کریں گی ڈرونز نے پھر فائر بھی کرنے شروع کر دی ہے جس پر مشرف صاحب سے جب احتجاج ہوتا وہ کہتے ہیں میں تو بہت مارا کرتا ہوں وہ لوگ نہیں سنتے اب میں کیا کروں نیک محمد والی سٹرائک کس نے کروائی تھی کی امریکہ نے تھی اب کروائی کس نے تھی میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ جو انٹیلیجنس کے ساتھ کوپریشن ہوتا تھا وہ آئی سائی کا ہوتا تھا فوج کا نہیں ہوتا تھا مجھے اتنا پتا اور وہ آہ کوپریشن بڑھتے بڑھتے پھر فاٹا سے پورے پاکستان میں پھیل گیا کیونکہ پورے پاکستان کی کمیونکیشنز مونیٹر کرنی تھی کیونکہ مجاہدین یا جن کو ٹرریسٹ کہتے ہیں وہ بھی پورے پاکستان میں پھیل چکے تھے تو اس طرح پھر مجھے یہ خبر بھی ملی کہ آئی ایس آئی نے امریکنز کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ڈیریکٹلی انفورمیشن حاصل کرے یعنی کہ پاکستانیوں کو ریکروٹ کریں ڈالر دے کے انفورمیشن پروائیڈ کرنے کے لیے یہ بہت سیریس ہے میٹر بہت سیریس میٹر ہے سی آئی ایڈ ڈیریکٹلی پی کر کے جس طرح یہ ہمارا فاتح میں ڈیریکٹلی پی کرنا شروع کر رہا ہے شکیل افریڈی جو تھا میں نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ یہ ہوا ہوگا لیکن پاکستان میں ایسا ہو رہا تھا اب شاید ختم ہو گیا ہو کتنے امریکن ٹروپس یا سی آئی اوپریٹرز پاکستان میں کام کر رہے تھے کوئی سٹیڈی اس پر اکنڈک کی گئے نہیں یہ تو آئی ایس آئی کے ثرو ہوتا تھا جو امریکن ٹروپس تھے جس طرح تربیلہ میں ہمارا ایک ٹریننگ اڈا تھا میں وہاں گیا تو نہیں لیکن مجھے اتنا پتا ہے اور وہ میری نالج میں تھا ان دنوں میں میں سیئی اس تھا وہ ہمارے ہیلیکاپٹر کے پائلٹز کو پائلٹز کو نائٹ فلائنگ کیپیبلیٹی دیتے تھے جو بہت اچھی کیپیبلیٹی ہمارے پاس نہیں تھی اور جب سب کچھ یہ سب ہو رہا تھا تو ہم اس پہ خوش تھے کہ ہمارے پائلٹز کو یہ ٹریننگ مل رہی ہے انہوں نے آہ جو سپیشل ٹاسک فورس تھی اس ایریا میں آپریٹ کرنے کے لیے اس کو ایکیپ بھی کیا تھا ان کو ایکیپمنٹ بھی وہیں رکھا تھا کانٹر ٹیوریزم ٹاسک فورس تھیار کی گئی تھی جو یہ قبائلی علاقوں میں آپریشن وغیرہ میں حصہ لینے کے لیے تربیل آجی ہمارا کیا گیا تھا کیونکہ ہمارا کانٹیکس یہ تھا کہ ہماری سرزمین آہ سے امریکہ کے خلاف آپریشنز لانچ نہ کیے جائیں کبھی اور یہ بات یہ بات مشرف صاحب کو میں نے خود کہی تھی کہ سر ہم جو فاتا میں آپریشنز کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے تو انہوں نے کہا پھر اس کا کیا جواب دیں کہ ہماری سرزمین سے لوگ افغانستان کے اندر لانچ ہو رہے ہیں میں نے کہا پھر اگر امریکہ مجبور ہے کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں ہم تو نہیں ہم ان کو روک سکتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں اس پر فینس لگا دیں ہمیں اس کی مانیٹرنگ کی کیپیبلیٹی دے دیں کیونکہ ہمارے پاس کیپیبلیٹی فینس لگانا بھی پریکٹیکل آپشن نہیں تھا باقی ہم انٹیلیجنس نیٹورک کے ذریعے ان لوگوں کو آئیڈنٹی فائے کر کے لا سکتے ہیں لیکن یہ جو ملٹری آپریشنز کرنے ہیں جس میں کولیٹرل ڈیمج بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم اپنی عوام کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں ان آپریشنز کو نہ کریں تو وہ کہنا لگے پھر امریکہ آپریشن کرے گا تو میں نے کہا سر ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم نہ کریں اور اگر امریکہ آپریشن کرے گا اور ہم اسے نہیں روک سکتے تو ہم کم سے کم انٹرنیشنل فورمز پر شور کر سکنے ہم کم سے کم اپنی آبادی کو اپنے خلاف تو نہیں کر لیں جو سرمانوں کا قتل و غرط خود تو نہیں کریں گے کور کمانڈرز کی منظوری ہوتی تھی قبالی علاقوں میں آپریشن کے حوالے سے نہیں تو قبالی علاقوں میں آپریشنز اس بیسس پر شروع ہوئے نا کہ یہ یہاں سے امریکہ کے لیکن کور وزڈم ان کی یہی سجیس کرتی تھی کہ ٹھیک ہے گو ہیٹ کوئی چارہ نہیں تھا اس وقت سوائے اس کے کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ ہیں کہ سوائے اس کے کہ پاکستان سے ایمنیٹ کرنے والے آپریشنز اگینسٹی امریکہ روکے جائیں اب جب جنل مشرف نے وہاں توپ خانہ استعمال شروع کیا تو سب اس کے خلاف تھے سب نے بہت کہا کہ توپ خانہ مت لگائیں کیونکہ توپ خانہ سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے گراؤنڈ پر انفنٹری ٹروپس جائے یا ہیلی بونڈ فورسز جائیں وہ آپریشن کریں پھر بعد میں اے فورس بھی یوز ہونے لگی اب یہ توپ خانہ اور اے فورس سے تو میسیف کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے ایک بریک لے لیں جس نکتے پر واپس آذر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گئے جو عام ہیر ریموویل لوشن کے مقابلے میں بنائے آپ کی سکن جنرل شاہد عزیز صاحب آپ نے ذکر کیا امریکیوں کی پریزنس کا سی ای اے کے سیلز کا کس طریقے سے آپریٹ کر رہے تھے آپ سے میں نے کافی عرصہ پہلے ایک انٹرویو کیا تھا تو آپ نے امریکن ایکوپمنٹ کا بھی پاکستان کے راستے گزر کے جانے کا ذکر کیا تھا گوادر پورٹ کا بھی تذکر آیا تھا وہ میں دوبارہ آج آپ سے پوچھنا چاہوں گا گوادر پورٹ استعمال ہوئی ہیوی ایکوپمنٹ جب میں فوج سے ریٹائر ہو کے نیب میں آ گیا تو ان دنوں گوادر کی زمین کے کافی مسائل چل رہے تھے کہ سرکاری زمین پرائیویٹ لوگوں نے لے لی ہے ان ٹنگز لائک تیٹ تو اس سلسلے میں شرف صاحب کا بھی اس میں کافی بڑا ایک بہرحال کچھ باتیں چل رہی تھے پرائیم لوکیشن کے اوپر پرود کا پیس تھا نہیں وہ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی سکیم ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو پرائیویٹ زمینے وہاں لے کر گئے 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 تھی تو اس کے وہ کافی لارج ٹریکس میں لوگوں نے زمینے لی تھی not in terms of a plot or something ان نے کنال نہیں تھا وہ تو ایک سکیئر کلومیٹر یا ٹو سکیئر کلومیٹر اس طرح کی زمینے تھے تو میں اس سلسلے میں ایکچولی اس انکواری سے مشہرہ صاحب نے مجھے روک دیا تھا کیونکہ ان کو لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کا گوادر پروجیکٹ سٹوپ کرانے کے لیے انکواری کر رہا ہے یہاں تک بات ہو حالکہ جب میں نیب میں پہنچا ہوں تو اس انکواری کو ختم کرنے کے لیے ایک ایگریمنٹ ہو چکا تھا اور ڈی جی نیب کوئٹا بلوچستان گورنر کے دفتر میں جا کے اس ایگریمنٹ پہ سائن کرنے والے تھے جب میں پہنچا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سائن کرنے جا رہا ہوں تمام پارٹی این وارڈر میں کوئی سائن نہیں ہوگا کوئی نیب اس کے پر مہر نہیں لگائے گا جب غلط ہے اگر غلط ہے آپ اس سے باہر رہے ہیں ایکیپمنٹ والا سوال یہ کہ جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ ایک فوجی ریٹائر آ آفسر گوادر پورٹ میں کام کر رہا تھا وہ مجھے ملنے آیا کہ ایک ریٹائر فوجی جرنیل آیا ہے تو باتوں باتوں میں اس نے مجھے کہا کہ یہاں تو بہت بڑا امریکہ کی ایک آم ایم فی بیس لینڈنگ ہوئی تھی جو پانی کے جہازوں سے لاکر سامان اتارا گیا تھا میں انہوں کہا نہیں کب ہوئی تھی تو اس نے جو وقت بتایا اس وقت میں سی جی ایس تھا میں انہوں کہا ہو نہیں سکتا اگر ہوئی ہوگی تو مجھے پتا ہوگا اس نے کہا آپ صبح چلے میرے ساتھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جگہ اس صبح مجھے لے گیا وہاں پر باقاعدہ اے پی سیز کے ٹریکس کے نشان تھے وہ پورا بیچ ہیڈ کے مورچے کھدے ہوئے تھے باقی اور ٹیل ٹیل مارکس بہت سے نظر آ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں تھا تو اس کا مطلب ہے چیف آف جنرل سٹاف کے نولیج کے مغیر بھی بالا ہی بالا بھی ایسی چیزیں ہوگی میں نے واپس آ کے جن یوسف سے پوچھا وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے انہوں نے کہا مجھے کانو کان خبر نہیں حالانکہ جب وہ آپریشن ہوا ہے پاکستان نیوی کو پتا ہوگا ائر فورس کو پتا ہوگا کراچی کے کور کمانڈر کو پتا ہوگا انٹیلیجنس کو پتا ہوگا کیونکہ کوسٹ گارڈ وہاں لگی ہویا ہے وہ کراچی کور کمانڈر کے نیچے آپریشنل ہی کنٹرول ہوتی ہے تو بالا ہی بالا سب کچھ ہو گیا لیکن وہ جن مشرف کا کچھ نظام ایسا تھا کہ وہ جس سے کام کرانا ہوتا تو جو کہتے ہیں نیٹ ٹو نو بیس اس کو بتاتے تھے باقی کسی کو نہیں کیونکہ جہاں سے ان کو خرچہ ہوتا تھا کہ کوئی ریزسٹنس آئے گی کوئی سوال جواب ہوں گے بحث ہوگی اس چینل کو بائی پاس کر کے جاتے ہیں آپ اب کیوں بولنے آپ نے نیپ کی اپوائنٹمنٹ لے لی مزے سے اچھا خاصا تگڑی پوسٹ پہ آپ رہے آپ چیف جنرل سٹاف رہے آپ بولیں کیوں نہیں دیکھیں میں جو بولتا تھا میں میڈیا کے اندر تو نہیں بول سکتا تھا نا مجھے حکومت سے ریٹائر ہونے کے دو سال بعد تک قانونی طور پر اجازت نہیں تھی میں دو ہزار سات میں نیپ سے نکلا ہوں میں نے دو ہزار نو میں اخباروں میں بھی لکھا میڈیا پہ بھی بولا پھر میں چھپ اس لیے ہو گیا کہ میڈیا کا فوکس پرسنیلٹیز بھی ہوتا ہے ایشیوز میں نہیں ہوتا تھا ان دنوں جب میں کر رہا تھا تو وہ ایشیوز کی بات نہیں کرتے تھے پھر میں نے سوچا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر میں کچھ دن ویسے ہی بیٹھا رہا میں کتاب لکھنے سے ریلکٹنٹ اس لیے تھا کہ میں نے کہا رب جو کچھ کیا ہے اب کتاب میں لکھ کر میں کیا حاصل کروں گا پھر مجھے کچھ دوستوں نے بڑا زور دیا کہ تم لکھو کچھ تو کرو پھر میں کتاب لکھنے لگا تو اس میں کافی وقت لگ گیا لیکن یہ غیر قانونی کاموں کا حصہ بنے یہ تو سزا ہے فوج کے اندر بھی اور آئین پاکستان کے اندر جیہاں سزا ہے لیکن دیکھیں وہ حصہ بننا ایک ماحول کے تحت تھا نائن الیون کے بعد ایک ماحول تھا ملٹری ٹیک آور کا ایک ماحول تھا میری جو کمزوریاں وہ میں مانتا ہوں لیکن ایک ماحول ایک انوارمنٹ ایک چیز تھی اور ایک صرف میں تو نہیں تھا نا پوری حکومت کی مشینری تھی آپ کی انٹائر بیروکرسی تھی میڈیا تھا بڑے بڑے اس ملک کے لوگ تھے تمام کی تمام فوج تھی ابھی تین جنرلوں کو اندلس سپیم کے حوالے سے دوبارہ بلالیا گیا یونی فارم کے اندر ٹرائل کرنے کے لیے تو کیوں نہ ٹرائل کیا جائے دیکھا جائے جنرل مشرف نے کیا کیا جنرل شاہد عزیز نے کیا کیا باقی لوگوں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہم چیز پر جس سے ملک کا نقصان ہوا ہے میرے رہنے میں ملٹری ٹیک آور کارگل نائن الیون کے بعد امریکہ کے ساتھ گٹ جوڑ یہ تین چیزیں ملک کو شدید نقصان پہنچا کے گئی ہیں امریکہ سے گٹ شوڑ کا بھی پاکستان کو بہت نقصان ہو سب سے زیادہ ان تمام چیزوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں ان تمام باتوں میں سب سے زیادہ نقصان اس کا ہے اور وہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور خطشہ یہ کہ اس کے بعد بہت سخت ہوگا اس پر کمیشن ہونا چاہیے تمام پر کمیشن سزا کے لیے تیار ہیں آپ اگر مردل دام ٹھہرائی ہے یقینا میں تو کہہ رہا ہوں میں گواہ ہوں ان تمام چیزوں کا میں نے اسی لیے کتاب میں گواہی لکھی ہے میں کوٹ میں گواہی دوں گا اپنے خلاف میں اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے لیکن میرا اتنا ہی قصور ہے جتنا میں کر رہا تھا اور میں سزا کے لیے تیار ہوں میں اتنی باتیں کیوں لکھتا آپ کی جو ریلیجیس لیننگز ہے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید کوئی حضب تحریر سے آپ کو محبت ہو گئی ہے ٹی ٹی پی کے خلاف آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف آپریشن نہ کریں قبالی لاکھوں شاید ٹی ٹی پی سے آپ کے کوئی معاملات تیہ ہو گئے کوئی وہ جو ہے نا طالبان ایک جنرل وہ جنرل عزیز کو بھی کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کوئی اس طائب کا تو محول نہیں ہے کہ حضب التحریر سے محبت ہو یا ٹی ٹی پی والاں دیکھیں جو جو پاورز ٹو بی اور جو پالیسی چل رہی ہوتی ہے جب کوئی آدمی اس کے خلاف بولتا ہے اس کے اوپر اسی قسم کے الزامات لگتے ہیں جب آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا پھر آپ اس کی ذات پہ کیچڑو چھاللہ شروع کر دیتے ہیں پھر اس قسم کی ویسپرنگ کیمپینز شروع کر کے اس کو آہ بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی کا کوئی ایجنڈا ہے یہ کسی تنظیم کے ساتھ ملاوا ہے میں چونکہ ملک میں اسلامی نظام چاہتا ہوں اس لیے ملک میں جو تنظیم اسلامی نظام چاہتی ہیں وہ یقینا مجھ سے آ کے لوگ ملتے ہیں میں ان کو سمجھاتا بھی ہوں لیکن اگر آپ کہے کہ میں کسی تنظیم کا حصہ ہوں یا کسی سازش میں سل میرا کوئی ڈھکا چھپا چاہتا ہے کیا حضب التحریر کا حصہ ہے آپ میں کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہوں نہ ڈاکٹر اسرار کی تنظیم کا نہ حضبت ہے ویسے تو میں تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی تین دن گیا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کون لوگ ہیں لیکن میرا کسی کے ساتھ بھی دل نہیں لگتا میں کسی کے پیچھے نہیں چلتا میں صرف اللہ کا نام لے کر اس ملک کی خاطر چلا ہوں میرے میری ذات کو میرے گھرانے کو میرے سب کو بہت زیادہ تھریٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس کتاب کو لکھنے سے پہلے کہ میں اتنا بڑا رسک لے رہا ہوں اس قوم اس قوم کی خاطر میں قصوروار ہوں میں رسک لے رہا ہوں جو میرا نقصان ہوگا وہ میرا ڈیو ہے مجھ پر وہ نقصان ہونا چاہیے لیکن جو لوگ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ذاتی لیول پر آ کر مجھ سے یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں بھی ذاتی لیول تک گر سکتا ہوں اپنے اور اپنے بچوں کے دفاع کیلئے میں جن دنوں میں چیر میں نیب تھا میرے پاس بہت سارے اس ملک کے اہم لوگوں کے دستاویزی ثبوت آتے تھے جس کی کاپی میں اپنے پاس رکھ لیتا تھا اس خدشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیب میں اثر و رسوق کی وجہ سے یہ اہم کاغذات غائب کر دی جائے اس میں صرف کرپشن کی چیزیں نہیں تھی اس میں مورل ٹرپی چیوٹ کے بھی بہت سے ایشیوز تھے مجھے اتنا نہ دھکے لیں کہ میں پرسنل ہو جاؤں اور اس ملک کا نقصان ہوگا یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ صرف سیورینز کی ہے یا جس کی بھی ہیں جو بھی ہیں وہ جانتے ہیں ان باتوں کو میری صرف گزارش ہے کہ ذاتی لیول پر نہ آیا اگر میرے خلاف کوئی کام میں قانون غیر قانونی کام کر رہا ہوں میرے خلاف قانونی چارہ چوہی کرے میں سر جھکا کر اپنے آپ کو قانون کے آگے کھڑا کر دوں گا مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے آپ نے جی ایچ کیو کے حوالے سے کچھ ایسے تاثرات بھی دی ہیں کہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا آپ کی کتاب سے ایک لائی ویس خرید نہیں جوان اترے پانی میں تو دوب گئے پانچ لوگ اسی میں مر گئے کیا اتنا کرپشن کا لیول اتنا ہے نہیں نہیں کرپشن کا لیول مجھ سے کسی نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ شاید جل مشرف نے کہا تھا کہ وہ کل پرسوں کسی انٹرویو میں میں نے سنا کہ وہ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ ساری فوج کر اللہ نہ اللہ نہ کرے ایسی بات میں نے کبھی سوچی ہو فوج اس ملک کا سب سے بہترین ادارہ ہے اس میں مجھے کوئی شک و شبانی اگر آج اس ملک میں کوئی ادارہ ہے جس کے بیسس پر یہ ملک کھڑا ہے تو وہ یا فوج ہے یا آج کا سپریم کورٹ آج سے پہلے والے سپریم کورٹ کا میرا اعتقاد نہیں تھے جو معاشرے میں ہماری کرپشن اور خرابیاں پھیلی ہیں اس کے اثرات فوج میں بھی آئے ہیں اور فوج ان کو کنٹرول کرتی رہتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ گند اس کے اندر ضرور ہے اور فوج کو اگر اس گند کو صاف کرنے میں ریلکٹنس ہوتی ہے تو وہ ریلکٹنس صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر چار جرنیلوں کو سزا دی جائے گی تو فوج کی بدنامی ہوگی میرا صرف کہنا یہ ہے کہ یہ بدنامی نہیں ہوگی اس بات سے نہ ڈریں اس کو چھپانے کی وجہ سے خرابی زیادہ پھیل رہی ہے وہ بدنامی سے زیادہ بری ہے وہ خرابی ٹرکل ہو کے نیچے جاتے ہیں ایک دفعہ بدنامی ہوگی اس کے بعد وہ خرابی ختم ہو جائے گی نا سب سیدھے ہو جائیں گے کچھ آپ کے جو تاثرات ہیں قبائلی علاقوں میں آپریشن کے حوالے سے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو فوج کے اندر چین آف کمانڈ ہے وہ آپ کے خیالات آپ کے تاثرات اور آپ کی تحریر پڑھ کے ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ہو رہی ہوگی یقیناً ہوگی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں فوج کے اندر آج بھی فاتا میں آپریشنز پر ریلکٹنسز ہیں خاص کر یونگ آفسرز کے بیچ میں بہت پشیمانیاں ہیں اس آپریشنز پر لوگ کر رہے ہیں مثلا میں نے آپ کو ایک قصہ بتاؤں کہ ایک سپائی چھٹی پر آئے میرے گھر کے قریب رہتا ہے میں ریٹائر آفسرز کی یونٹ کا تھا وہ آگیا ان دنوں میری یونٹ پشاور میں تھی میں نے کہا کیسے حالات چل رہے ہیں تم لوگ پشاور میں ایریا میں ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ انگا سر بس حالات کا آپ کو کیا بتاؤں جب صبح کوت سے رائیفل نکالتے ہیں ہر سپائی کے موں پر یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ آج میری رائیفل سے گولی نہ نکلے میں نے کہا کیوں کہ انگا سر نکلی تو کسی مسلمان کو لگے یہ فوج کے ڈسپلن پر بہت بڑا سٹرین ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس پالیسی کو دیکھے اتنی آلہ فوج ہے اس کے ڈسپلن کو اس طرح سٹرین نہ کرے جس فوج نے یہ پالیسی شروع کی تھی انہوں نے ریویو کیا اسے فوج نے نہیں شروع کی تھی فوجی حکمران نے شروع کی تھی وہ سیاسی حکمران تھا اس ملکہ وردی میں اب آج بھی آج بھی حکمران یہ کام کر رہا ہے فوج حکومت کے تابعے اگر فوج حکومت کے حکوم کے کام کام نہ کرے پھر آپ کہیں گے فوج انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے فوج حکومت کی پالیسی کے مطابق چل رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ اس پالیسی کو ریویو کرے کوئی راستہ ڈھونڈے اس میں سے نکلنے کا فوج کو اس طرح اس طرح نہ کھیچے کہ وہ ٹوٹ جائے جنرل شاہد عزیز صاحب فارمہ چیف اور جنرل بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے اس میں بہت سے اور سوالات ہیں آئندہ آنے والے دینوں میں پھر دوبارہ کوشش کریں گے کہ آپ سے ان کا جواب مانگے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ بہت شکریہ